پاٹا کے عوام کو کس طرح زندگی کے اس دھارے میں لائے جائے جس میں پاکستان کے باقی حصے کے لوگ ہیں اور جب اس بنیادی سوال کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ایف سی آر کے حوالے سے ہے وہ لوگ جو جرگے کے نظام کے ساتھ اسی پرانے حوالوں سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں ان کی بھی جو انپوٹ ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہے وہ کیا سوچتے ہیں ان کا کیا اوپینین ہے لیکن ہم نے ضروری سمجھا کہ جو پڑا لکھا طبقہ ہے فاتح سے تعلق رکھنے والی ایجنسیوں کا ان پڑے لکھے طبقوں کی آواز بھی آپ تک پہنچائی جائے بلخصوص نوجوانوں کی آواز آپ تک پہنچائی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو پولٹیکل ایجن کے پاس لا محدود اختیارات ہیں کیا وہ ان کی زندگیوں کو مشکل کرتے ہیں یا سہل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں الگ اور وہاں پہ الگ قانون ہے کیا یہ جو تضاد ہے اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں آسانی کی طرف جاتی ہیں یا مشکلات کا شکار ہوتی ہیں یہی بنیادی سوال ہے امتیاز گل صاحب میرا خیال ہے جو پہلے مہمان ان سے تعرف کرواتے ہیں اپنے ناظرین کا منظور احمد صاحب ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ قبائل طلبہ کی جو فیڈریشن ہے اس کا صدر ہے تو کیا پڑا لکھا طبقہ نوجوان طبقہ سوچتا ہے یہ منظور اس کی آواز بنیں گے اور محمد نظیر دتانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ساؤتھ وزیرستان وانہ سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ بھی سٹوڈنٹ ہے ابھی نوجوانوں سے اگر پوچھیں کہ حکومت پاکستان سے آپ کے فاتح کے اپنے نمائندوں سے آپ کی کیا توقعات ہیں آئینی لحاظ سے ہمارے توقعات تو 247 نے ختم کر دیئے کیونکہ اس میں ہمارے جو امنیز ہیں ہمارا تو ایک قانون ہے وہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقے کے فیصلے کریں یہ ذرا ناظرین کے لئے مقابی دیں کہ 247 کے تحت جو ہے وہ جو فاتح کی نمائندگی ہے جو کہ بیس پارلیمنٹیرینز ہیں سینٹ ان قومی اسیملی وہ فاتح کے لئے لیجسلیشن نہیں کر سکتے باقی وہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور جو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا اطلس آپ کے قانون وہ جو عوام اپنے لئے خود بناتے ہیں وہ عوام خود بنانے سے مقصد یہی ہے کہ جو آپ کے نمائندے ہوتے ہیں ان اہوانوں میں جہاں پہ قانون سازی آئین سازی ہوتی ہے وہ آپ کے آواز بن کے جاتے ہیں تو وہ آواز کا حق نہیں ہے اور بنائے طور پر وہ آئین کا آرٹیکل 247 ہے جس کے تحت تمام تر فاتح کے عوام کی تقدیر جو ہے وہ پاکستان کے صدر کے ہاتھ میں ہے وہ اگر چاہیں تو اس علاقے کا سٹیٹس تبدیل بھی کر سکتے ہیں وہ اگر چاہیں اپنے اختیارات پارلیمان کو تفویز کر سکتے ہیں تاکہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے ان کے بہتر مستقبل کے لیے کانون سازی کی جائے گا اچھا منظور آپ سے میں کنٹینیو کراتی ہوں اچھا ایک آپ کہہ رہے ہیں 247 کا خاتمہ اس پر ایک نکتے پر ایک اجازت دیجئے واپس آ رہیوں آپ کے پاس اور دوسرا نکتہ منظور سے پوچھیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اور اپنے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے ان کو توقع ہے کہ 247 کو ختم کیا جائے بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں جی ایک بھائی پر آپ کو پروگرام میں ویلکم کریں گے منظور بات کر رہے تھے کہ 247 کو ختم کرنا آئینی طور پر یہ تقاضی ہے ان کا اپنے نمائندگان سے بھی اور اپنے لیڈرز سے بھی دوسرا نکتہ کیا 247 کے تحت ہی فاتہ پاکستان کے آئین کے تحت نہیں آتا ہے یعنی آئین میں ایک پرلیمنٹرین ہوتا ہے پرلیمنٹرین آئین کے لیے آتے ہیں وہاں مکنن نہ ہوتے ہیں تو اگر آئین میں اصلاحات نہیں کر سکتے ہیں ان کو یہ حق ہے بھی نہیں اور آئین کا حصہ نہیں ہے کون سے آئین کی وہ اصلاح کرے آئین کا اگر حصہ نہیں ہے 247 کے تھی کہ آپ آئین کا حصہ نہیں ہے تو ہمارے جو نمائند ہے میں اس کو ایسے برائی نام نام ہے کہ ہمارے نمائند ہے اصل میں ہمارے نمائند کی پرلیمنٹ میں نہیں ہے اچھا یہ اتنا باریک نکتہ ہے اگر یہ نوجوان کو سمجھ آتا ہے تو ہماری ریاست اس کو سمجھنے سے کاثر رہی یا جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کیا جاتا رہا یہ تو ایک اور لیول کی ڈسکشن ہے نظیر آپ کیا کہو گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا چاہتے ہو آپ پاکستان سے آپ کو کتنا فرق نظر آتا ہے اپنی زندگی میں اور پاکستان کے باقی علاقوں کے جو نوجوان ان کی زندگی ہیں میڈم پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آتی در آئے اور ہمارا یہ آواز دنیا کو پنچھاتے ہو منظور نے بات کی ٹو فورٹی سیون کی اصل مسئلہ یہ ہے ٹو فورٹی سیون ہمارے میں نے سینیٹر ساہبان جاتے ہیں ادھر پرلیمنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں لیکن اس کو ادھر اختیار نہیں ہے اپنے علاقے کے لیے آئین یا ترقی کا جو وہ فش لے کرتے ہیں اس کا اختیار نہیں بس وہی سے بیٹھے ہیں تو ہم پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ٹو فورٹی سیون میں تبدیل لائے گئے تاکہ ہمارے امنرز کے ساتھ اختیار ہو ہم آئین میں اپنے لیے مطالبہ کر سکتے ہیں ابھی تو ہم بھی اختیار ہیں ایک تو آپ نے آئینی بتا دیا دونوں سے ہی میں جاننا چاہوں گی پہلے نظیر آپ بتاتے ہو یہ جو جرگہ سسٹم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ اچھا ہے جرگہ تو ہمارا روایت ہے چیز وہ قانونی اس کو آپ الگ کرتے ہو لیکن جرگہ ہم تو مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جرگہ کو مضبوط کر دے تاکہ ہماری روایت ہے ابھی اگر آپ ادھر جائے پولیس لے جائے یا عدالت لے جائے نیادی حقوق ہیں پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کے شہریوں کو حاصل ہیں کیا جرگے کے ذریعے اس قسم کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکتا ہے آج کل جو جرگہ ہے ہمارا وہ کمزور ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتا تو میں یہ بتا میں اچھاتا ہوں کہ اگر جرگہ کو مضبوط کرے تو ہم اپنا حق چھون سکتے ہیں آپ بتائیے نہیں کہ بنیادی بنیادی حقوق کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ایف سی آر ہے ایف سی آر میں بنیادی حقوق کا کوئی ذکر نہیں ہے ابھی اگر ہمارے سکول گر گئے ہیں ہمارے تعلیم کے مراکز ہے یا سیت کے مراکز تباہ ہو گئے ہیں ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ میرے اس پاس حق نہیں ہے میرا آئینی حق نہیں ہے بنیادی حقوق ہمارے آئین میں نے یہ تو صرف قرآن کیلئے ہیں آپ کو صرف وہ مل سکتا ہے جو پولیٹیکل ایجنٹ چاہے گا اور آپ کو پولیٹیکل ایجنٹ ابھی جوڈیشل بھی پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ ہیں اور انتظام بھی پولیٹیکل ایجنٹ کے ساتھ ہیں ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ انتظام پولیٹیکل انتظامیہ کے ساتھ ہو لیکن جوڈیشل کا وہ نہ ہو جوڈیشل ایک الگ سسٹم بنایا جائے اگر وہ قبائلی روایات کے مطابق ہو یعنی جرگہ سسٹم کو یہ حق دیتے ہیں کہ اس کے فیصلے کو امپلائی انتیاز صاحب کے سوال کا آخری حصہ ہے وہ میں آپ کے پاس لے کے آ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ پرسپشن ہے جب ہم فاتا کی صورتحال پر بات کرتے ہیں کہ شاید فاتا کے اندر کے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا اور وہ جو ہے جیسا ہے کہ تحت خوش ہے کیسا ہے میڈم فاتا کے لوگ فیلحال تو کسی قانون کے تحت نہیں ہے وہاں وہ لوگ ایف سی آر کے لیے بھی ترس رہے ہیں فیلحال وہاں میں خود گیا تا مولی خان سرائے تک یہ وہ ایریاہ جنبی جہاں تک لوگ واپس چلے جا چکے ہیں تو چگملائی سے مولی خان سرائے تک چھ سات چک پوسٹوں پر مجھے سامنا کرنا بڑھ ہر چک پوسٹ پر انٹری تھی اور میں یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پاک ارمی ایسا روایہ نہ رکھیں ہمارے ساتھ ہم کو تپڑ مارے یا کوئی اور کرے تو ایسے لوگوں میں وہاں نفرت پیل رہی ہے باقی بھی اگر فیس بوک پہ ہم کوئی ایسا پیکچر اپلوڈ کرے کہ ہمارا گھرگی میں سوار ہوا یا کوئی بچا مارا ہوں تو پاکستان کے جو باقی علاقے کے لوگ ہیں وہ ہمیں درشت اوپر سے درشتگرد کہہ رہے ہیں یعنی میں پاکستانی قوم سے اور پاکستانی آرمی سے یہ مطالبہ کنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ دشمن جیسا روایاں نہ رکھیں ہم دشمن نہیں ہیں پاک فوج تو اتنی پربانیاں دے رہی ہے اس علاقے کو ایک دفعہ تو درشتگردوں سے صاف کرنا ہے وہ جو صاف ہے جو علاقہ صاف ہے اسی میں کیسا روایاں ہمارے ساتھ دیتے ہیں میں خود اس چیک پوسٹ پہ جا رہا تھا لیکن اسی علاقے سے آگے مطلب میں کوئی فوج کی یہاں پیڈوکیٹ نہیں ہوں لیکن اسی علاقے سے آگے ابھی دور دراز ایریاز میں آپریشن جا رہی ہے اور وہ علاقے کلیر نہیں ہوئے تو چیک پوسٹیں تو بنانی پڑیں گے اس میں سے آپ کو گزر کے جانا پڑے دیکھیں جب چیک پوسٹیں نہیں تھیں آپ بتائیں چیک پوسٹیں جس وقت نہیں تھیں تو اس وقت کیا ہو رہا تھا فاتر کے علاقے میں خاص طور پر وزیرستان بات تو اس طرح ہے کہ یہ ٹھیک چیک پوسٹ نہیں تو ادھر حالات خراب تھے لیکن میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ وہاں چیک پوسٹ ہے میں جب ادھر سے جاتا ہوں وزیرستان جاتا ہوں تو پچیس اٹھارہ پندرہ بار انٹری کرتا ہوں آپ کے سیفٹی کے لیے سیفٹی کے لیے لیکن میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ادھر آتے ہیں چل توڑتے ہیں بنوں میں جول توڑتے ہیں یہ کہاں سے آگئے ہیں یہ بلکل یہ ایلیڈ سوال ہے اٹھارہ چیک پوسٹ میں میں نہیں گزر سکتا ہوں تو یہ کہاں سے آتے ہیں وہ چیک پوسٹوں کے ذریعے نہیں آتے ہیں کہاں سے بھی آتے ہیں لیکن یہ سوال بڑا بیلیڈ ہے اور میرا کہہ لہا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز تک یقین پہنچے گی اور اگر کوئی اس طرح کی شقیات ہیں لیکن میرا کہہ لہا ہے اس وقت ہم بڑے پرسپیکٹیو کے اگر بات کریں تو جانگیز صاحب میڈم فاتہ کے لوگوں سے وہ لوگ نکال نہیں دیئے گئے ہیں فاتہ میں ابھی بھی امن کمیٹی کے نام سے طالبان ایمپوسٹ کیے جا رہے ہیں ابھی تو وہاں پہ کوئی ہے نہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ ابھی بھی میڈم ایسے شکایتیں ہیں جس میں اے لوگ آتے ہیں پیسے بھی لیتے ہیں اور بھی کرتے ہیں یعنی امن کمیٹی والے جو ہیں یا دوسرے وہ ہیں انٹیلیجنس ہیں وہ لوگوں کو ایسے محول میں تنک کریں اچھو اس نے اس قسم کی شکایتیں دیکھیں ایک منہ دیکھنا ہے آپ کے پاس واپس آتے ہیں اس قسم کی شکایتیں بالکل ملتے ہیں کیونکہ لوگوں کے آپس کے اندر کی کرپشن بھی بہت ہے اپنس صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو خود مختاری کا جذبہ ہے یا احساس ہے وہ لوگوں کو نہیں اس کے لیے تیار کرتا ہے کرپشن کتنا بڑا الیمنٹ ہے اور یہ جو پیرلل سسٹمز ہیں چاہے وہ کمیٹیاں ہیں آمن کمیٹیاں ہیں آمن افواج ہیں آمن لشکر ہیں آپ کو رہتا ہے یہ پیرلل نظام کھڑے کرتے 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 فاتح کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے جہاں تک بات خود مختارے کی ہے میں نے کچھ عرصہ پہلے اس کے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ کیا ہم قبائل آزاد ہیں یا غلام ہیں خود مختیاری تو مجھے کانون دیتا ہے لاو میں ہی خود مختیاری دیتی ہیں میں سیٹل ایرین میں زیادہ خود مختیار ہوں بنیز وقت میں فاتح میں جہاں میرے خود مختیاری نہیں ہیں جب کانون آئے گا جب علاقے سیٹل ہوں گے حکومت پاکستان کے آئین پاکستان کے اندر آ جائیں گے تو یقین جانے میرے خود مختیاری بھی آ جائے گی میرے جو فنڈمنٹ رائٹس ہے جو جرگہ مجھے نہیں دیتا جو جرگہ جو ونی اور سوارا کی بات کرتا ہے تو میرے حکومت کی کیا تحفظ کرے گا تو یہ آئین پاکستان جب وہاں ایکسٹینڈ ہوگا یوڈیشری آئے گی باقی ریپارٹس میں آئیں گے تو میری خود مختیار بھی انشور ہو جائے گی میرے فنڈمنٹر رائٹس بھی انشور ہو جائیں گے اور میری ڈیویلمنٹ بھی انشور ہو جائیں گے صحیح میرا کہلہ یہ اپٹومیسٹک نوٹ ہے ایسی پہ آج کی اس نشست کو کنکلور کرتے ہیں وقت کم ہے اور ابتز خان شرانی صاحب امجد جانگیر آپ کا منظور اور نظیر آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین اندیاز گل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ بات ہم کر رہے ہیں فاتح کی زندگی اور فاتح کے حالات کو بہتر کرنے کے لئے شاید وہ جو قانونی ایک رکاوٹ ہے آئینی ایک رکاوٹ ہے جب تک آپ اس کو دور نہیں کریں گے تو پھر آپ بہت ساری اور چیزیں وہ خود بخود جسٹیفائ ہوتی جائیں گی جب قانون وہاں پہ ویسے ہی ہوگا اور ایف سی آر نہیں ہوگا پاکستان جیسے ہی قانون ہوگا تو پھر پاکستان کی ریاست پہ سوالات کرنے کا حق بھی ہوگا ان بچوں کو ان نوجوانوں کو اور یہ پوچھیں گے کہ یہ ریاست ہمارے لئے کیا کر رہی ہے ابھی تو وہ کنیکٹ ہی نہیں ہے وہ بیسک بنیادی رابطہ جو ان کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اس رابطے کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے تمام پلٹیکل پارٹی سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ وہ جو آئینی تبدیلیاں ہیں ترامیم ہیں وہ جلد رزلٹ کریں ریم دیکھنے کا شکریہ اپنا خیال رکھئے خدا حافظ